چاہتا ہے ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوئن کیا ہے وحید اقبال صاحب نے کہتے ہیں السلام علیکم جیو علیکم سلام کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے اور ناصر علی صاحب نے ہمیں جوئن کیا یہ کہتے ہیں السلام علیکم جیو علیکم سلام گھر میں برکت کے لیے وظیفہ پوچھا ہے جی گھر میں برکت کے لیے یاسین سورہ یاسین اس کی تلاوت کی جائے اس کے ساتھ ساتھ مغرب کے بعد سورہ واقعہ اس کی تلاوت کی جائے حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ سورہ واقعہ جو ہے یہ فقر و فاقع سے بچاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں جو بھی داخل ہوں سب گھر والوں کو سلام بھی کہیں اور اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سورہ اخلاص اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام پیش کریں تو انشاءاللہ گھر میں برکت ہی برکت ہوگی ناظرین و سامعین ان کے علاوہ میں جو ان کی عاصف علی صاحب نے عدنان صاحب نے وسیم صاحب نے اجاز احمد صاحب نے کہتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم سلام اور کہا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ساری ٹیم کو سلام ناظرین و سامعین ہمارے ساتھ ہیں شوئے بنجم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی باتیں پیاری ہیں شکریہ آپ کا اور انہوں نے سوال پوچھا ہے آپ کی سوال کا جواب یہ ہے کہ جو آپ نے نام پوچھا ہے یہ نام ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت نام تبدیل کیا جاتا ہے جب نام کے جو معانی ہیں وہ برے ہوں یا غلط ہوں اس کا تعسر غلط جاتا ہو کیونکہ نام کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے تو اس لیے جو آپ نے نام بتایا ہے یہ نام ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسا حرج نہیں بلا وجہ بنام تبدیل نہیں کرتے رہنا چاہیے اختر صاحب ہیں انہوں نے ہمیں جوئن کیا کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ آپ کا اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام زوبیہ ہے اس کا معنی بتا دیں زوبیہ کا معنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطا اللہ سبحانہ وتعالی کی بخش اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نوازی گئی ناظرین و سامین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہمارے لسنر ہیں دوست محمد خان صاحب فیصل آباز سے اور یہ کہتے ہیں کیا حال ہے جی الحمدللہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے دل کو سکون ملتا ہے جی آپ کا شکریہ تمام لسنرز کا شکریہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین آہل بیت ادھار علیہ وسلم اور علیہ سالحین کاملین رحمت اللہ علیہ مجمعین ان کے تذکار پاک ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے سکون ہی ملتا ہے کیونکہ تنزل الرحمتی عند ذکر الصالحین حدیث مبارکہ میں کہ جب الصالحین کا اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہاں پھر سکون ہی سکون ہوتا ہے ناظرین و سامین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں عمران کمبو صاحب شیخ عثمان صاحب سجاد صاحب اور نظر حسین صاحب یہ کہتے ہیں سلام علیکم جو علیکم سلام کہتے ہیں کہ لکمان بھئی کیا حال ہیں جی الحمدللہ پروگرام کو پسند کیا کہا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے جی شکریہ آپ کا خالد گلزار پوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آمین اللہ تعالی آپ کو بھی خوش رکھے تمام مسلمانوں کو خوش حالیں آتا فرمائے دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیں آتا فرمائے ناظرین و صاحبین ہمیں جوائن کیا حافظ تاہا صاحب نے اور یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی طلحہ پاک نیوی میں ہے اور اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جو ہم کریں اور اس کی مشکل آسان ہو جائے اس کے لئے میں از کرتا ہوں آپ بھی پڑھتے رہیے بھائی کو بھی بتائیے وہ بھی پڑھ سکیں وہ بھی پڑھ سکیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن کم از گم آپ تو پڑھ سکتے ہیں تو اس کو کسرت سے پڑھیں اور اس کے ساتھ درود پاک کی کسرت کریں انشاءاللہ یہ دو وظائف ایسے ہیں کہ جن کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے بھی آپ کے بھائی کے بھی تمام جو مشکلات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی آسان فرما دے گا یا حبیبی السلام یا نبی السلام 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 یا نبی سلام